اسلام علیکم ناظرین آباز کی ویڈے پرہاں مہاں ہیں ہمجھ میں زبان خویاز نائچ ناظرین اید خیریت سانگ گزری چکی ان وقت جو پاہے معاملات جکل وہ معاملات جکل وہ زندگی جکل آستہ آستہ نارملائزیشن آبادنگا اسا ان وقت کراچی پریس کلب کے اندر بہت ہوتا ہوں ملک جا انتہائی سینئر صاحبی جناب ڈاکٹر توسیر قرمت صاحب جناب مزرعباد صاحب جناب سویل سانگی صاحب مددر اساں گفتوں کا ناظر ہوں کہ ہی جو کو شہر کراچی آہ جنکہ شہر قائد چہوڑا ہے جو پاکستان جو پاکستان جو گیٹ بے جنکہ چہوڑا ہے بہت جو پاکستان جو پاکستان جو پاکستان جو پولٹیکل لینڈ اس کے بعد وہ کئی تبدیل جو آپ ہوتے گھتل کر دیں سر آپ کو سب لوگوں کو بیٹی آہ کرتے ہوئے میں بازیت کا سلسلہ شروع کروں گا توسیر صاحب شروع آپ سے کرتے ہیں آپ نے کراچی اپنے بچپن میں یا آپ نے شروع میں کس طرح دیکھتے ہیں دیکھئے ستر کی ساٹھ کی دہائی جو تھی وہ ظاہریں ہمارا بچپن تھا ستر تک وہ زمانے میں کراچی بہت چھوٹا تھا اور اتنا پھیلا نہیں تھا ٹرانسپورڈ مشکل سے ملتی تھی تب تک پاکستان کا پیپٹل بھی تھا نہیں وہ تو 50 60 میں چلا گیا تھا یہ 60 60 کا آخری عشرے کی بات کر رہا ہوں یہ 67 68 سے لے کر 70 تک تو وہ ظاہر ہے ایک اس زمانے میں شہر بھی تھا بار بار بھی کھلے ہوئے تھے آنا جانا بھی آسان تھا اگرچہ کہ آبادیاں دور تھی بار بھی کھلے ہوئے ہیں لیکن شیشہ بار ہے ہاں تو وہ وہ سارا ایک لیبرل ماحول تھا مگر یہ کہ شہر تھوڑا تھا چھوٹا سا تھا تو اس نیے مسائل بھی تھے مگر ایک اس کا دوسری شکل تھی اتنی بڑی مائیگریشن بھی نہیں ہوئی تھی دوسرے سبوں اور دوسرے ملکوں سے تو ہندوستان سے آنے والے یہ آئے تھے یا یہ کہ پتھان آئے تھے تو اس کے علاوہ اب تو اس کے بعد تو ہر جگہ سے لوگ آگئے تو ایک شکل تبدیل ہو گئی مزر صاحب آپ کی یادیں کیا ہیں شروع کی یادیں کراچی شیئرز سنسر کرنی پڑیں گی اس پروگرام کرتے ہیں سانگی صاحب اور ہم آواز کی پیوش کا نام ہے انسیس ہے اچھا نہیں دیکھیں بچپن تو ہمارا ہیدر آباد میں گزرا اور بچپن میں جب ظاہر کراچی آیا کرتے تھے تو اس طرح سے کراچی دیکھنے کو نہیں ملا اس طرح لیکن سیونٹی سیونٹی آن ورڈ سیونٹی ٹو سیونٹی ٹری کے بعد جو ہے وہ جو کراچی دیکھا وہ بھی بہت بہتر کراچی تھا اس سے پہلے کراچی جب ہم نے دیکھا تھا تو ظاہر ہے بچپن کی کچھ یادیں ہیں جو آپ کو اس طرح یاد نہیں رہتی ہیں اس طرح لیکن سیونٹی فور کے بعد کیا کراچی بھی آپ یہ سمجھ دیں کہ کراچی میں جو چیزیں تھی اس وقت بھی اس اس حد تک تو بہتر تھی کہ اس زمانے میں بھی ٹرام چڑھا کرتی تھی اس زمانے میں بھی سرکولر ریلوے ہوتی تھی اس زمانے میں بھی سینما کا کلچر ہوتا تھا جن لوگوں کو سینما جانا ہے وہ سینما جاتے تھے جن کو کلپز میں جانا ہے وہ کلب جاتے تھے جن کو بیچ پر جانا ہے وہ بیچ پر جاتے تھے اور اس طرح سے لسانی یا فرقہ وارانہ یا اس طرح کی کشیدگی بھی نہیں ہوتی تھی لوگوں میں اگر آپ بسوں میں ٹرابل کریں ظاہر ہو زمانے میں ہم نے بسوں میں ٹرابل کیا ہے تو آپ کو اتنے زیادہ اتنا زیادہ انٹالرنس یا لوگ جو ہے وہ ایسے نہیں ملتے تھے کہ جو ایک طریقے سے الچتے ہوں اس طرح کیونکہ شہر کھلا ہوا تھا فضا بھی بہتر تھی آپ کو آلودگی بھی اتنی نہیں تھی بڑی بسیں بھی ہوتی تھی اس دوانے میں تو ایک ایسا انوائرمنٹ تھا جس میں آپ کو کھیلوں کے میدان میں ایک لڑکے کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے اس میں اور ایک مکسی پاپلیشن ہوا کرتی تھی یعنی جس میں جس علاقے میں ہم رہتے تھے حسین ڈسلور ٹاؤن وہاں کرسٹینز بھی تھے اور مسلمان بھی تھے اور جو ہے وہ بہتی اچھا ماحول تھا آپ اس کا نام ہی دیکھ لیں آپ حسین ڈسلور ٹاؤن اس کا اس کے پیچھے پہاڑی ہوتی تھی جو اب پوری آبادی سے بھر گئی ہے اس پہ ہم ہر سنڈے کو پکننگ بناتے تھے جا کر پکننگ بناتے تھے تو اصل تیر یہ تھی کہ خوف نہیں تھا خوف نہیں تھا خوف کی سیونٹیز کی خوف نہیں تھا ابھی لینگویج رائٹس نہیں ہوئے تھے اس وقت تک لینگویج رائٹس نہیں ہوئے تھے تو اس طرح کا اس طرح کا خوف نہیں تھا میں نے جس طرح کہا نا کہ اچھا سینماوں میں بھی یہ تھا کیونکہ سینما ایک بہت بھرپور کراچی کی پہچان تھی آپ یہیں اس وقت جو میٹرپول ہے اس کے ساتھ ایک پیلس سینما ہوا کرتے تھا زینم مارکٹ کے ساتھ ایک ریکس سینما ہوا کرتا تھا اور اسی طریقے سے آپ آگے چلے جائیں تو آپ کو پوری ایک لین ملے گی سینماوں کی بیمبینو ہے لیرک ہے پھر پرمز بہت بعد میں بنا کیپری مرکز ہوتا تھا اس کے سامنے کہ یہاں ادھر بھی شیزان ہوتا تھا اس کے سینوچز بہت بہت مشہور تھے بہت اچھے تھے بیچ لکشری کا اس وقت بھی ایک اپنا مدہ تھا آج بھی بیچ لکشری ہے تو بہت بہتر اس میں لیکن یہ کہ پانی آلودہ ہو گیا ہے یعنی وہ جو آپ پانی کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے آپ گٹر کو دیکھ رہے ہیں اس میں تو ایک ایک ماحول ایسا تھا کہ جس میں جس کا جو جس کی جو چاہت تھی وہ اس کو ملتی تھی وہاں اور ایک دوسرے سے جو لوگوں کا انٹریکشن ہوتا تھا اس میں ہمیں اس زمانے میں انٹولرنس کے بہت سے اس طرح کے واقعات ہمیں سننے کو نہیں ملے کہ لوگ اُلج گئے ہیں لوگوں نے علاقوں کے بدماش بھی علاقوں کا خیال لگتے تھے اور اس میں یہ ہوتا تھا ان کے اندر زمانے میں جو ایٹیز وغیرہ میں بھی ہے ایون جو بدماش ہم نے دیکھے ہیں کمر ٹیڈی تصویر بورا شبیرہ ان کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ علاقے کی خواتین ہیں تو ان سے کسی قسم کی چھڑکانی نہیں کرنی ہے اس میں تو یہ سارا ماحول تھا جو پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہوئیں اور اس کی ایک بڑی وجہ اتنی کچھی عبادیاں نہیں تھی اب اس وقت لیکن ہی ساری صاحب کو کر لے ساری صاحب کہاں جی کراچی صاحب آپ کے تدائی کھاں بھی آیا کہاں کہاں اتدائی یاد بھی نہیں کراچی جو ہوتا ہے تدائی تو ہوتا ہے کراچی ہوتا ہے ستر اور ان کا اگمیت کڑیں 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 کچھ کو وہ جے کوہ آسان سٹیزنٹ ایکٹیوزم میں آیا تھا انہیں حوالے تھا جو ایکٹیوزم جو ہوتا ہے مظہر صاحب دورا ہے مظہر صاحب مجھے صاحب مجھے صاحب مجھے صاحب مجھے صاحب مجھے رہے ہیں ہاں وہ جا رہے ہیں یہ جو دور ہو جائے میں دیکھوا تو آسان نیسوں پہ آگا لیکن تڑھے حالانکہ جب وہ یہ جسانی فساد رہی کھا ہے پر انہیں باوجید بھی یہ کون ہو جو تک وہ انتا رہنی ساتھ فساد کھا بھی کھاں کوئی ویلی کو معاملہ اپن نہیں کھاں گھنی کھنی کھنی سب ہوتا کہ کھ passionate میں بہت یا ب הצ facہ هاں میجھے عزیں جن س pessoas مجھے سارند ہیں یاد نے چاہتے ہیں آئ ہوں را Вیچ زیارد سیاسی طور پر کراکشی کو جو لینڈسکیپ ہے جی یو پی تھی یہاں پہ نورانی صاحب کا پڑا ہوا اپنا فالوئن کی اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی فالوئن کی پھر ہم نے دیکھا کہ یقصر وہ تبدیل ہوا اور جب اپی ایم ایسو سے مہادر کومیو میں یہ اس ترانسپرمیشن کو آپ نے دیکھا اس کے بارے میں اچھا اس سے پہلے بھی ایک بات کراچی کتابوں کا بھی شہر تھا کتابوں کی بہت ساری دکانیں تھی تاریخ روڈ پہ بھی تھی صدر میں کتاب مہل تھا روسیوں کی دکان تھی اور پاک امریکن تھی اور ہکرز بہت سارے تھے یعنی اکبار بہت آسانی سے مل جاتا تمام دنیا کے اکبارات رسائل یا مل جائے کرتے ہیں جو اب ناپید ہو گئے ہیں یہ بڑی کراچی کی خصوصیت تھی کہ کتابیں پڑھیں یا وہ اچھا یہ کراچی جو ہے چینج ہوا ہے ایک دمانے میں جب مزدور تحریک مضبوط تھی کراچی میں این ایس ایف مضبوط تھی اور پی پیس پارٹی اور نیشنلہ مہامی پارٹی کام کرتی تھی تو کراچی کا کلچر لبرل اور لیفٹ کی طرف تھا یہ ستر تک جو ہے کراچی اس طرح جمال اسلامی کے اور جی ایو پی کے نرگے میں نہیں گیا تھا یہ ستر کے اندر جب الیکشن ہوئے اور اس میں کمیریز پارٹی یا جب پرو چینیز گروپ ہے اس نے فیصلہ کیا کہ مراج محمد خان وغیرہ الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر یہ سب اردو بولنے والے تھے تو اس کے نتیجے میں جو ہے اس کا فائدہ جمال اسلامی اور جی ایو پی کو ہوں گا اسی کے بعد ہی اگر لیاقت آباد سے اگر مراج محمد خان الیکشن لڑتے تو غفور صاحب سیاست میں نہیں آتے تو وہ وڈرا ہو گئے تو اس کی جگہ جو ہے پھر جمال اسلامی اور جی ایو پی نے لی اور سیونٹی سیون میں وہ اس کے بعد چلے گئے این پی نے بھی لی پٹھانوں کا پورا علاقہ جو ہے وہ این پی کے پاس چلا گیا اچھا اس دوران کراچی کے مسائل بگڑتے رہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بدترین طریقے سے بگڑا بسوں کے اندر بدتمیزی بسوں کا نہ ملنا ایکسیجن کا ہونا اس نے لوگوں کو خاصہ فرسٹیٹ کر دیا تو جس کو جو ہے پھر خاص طور پر ایک پلاننگ کے ذریعے اے پی ایم سے بنی اور اس کا کلر جو ہے لسانی ہو گیا اور وہ ایک خاصت تک لسانی رہا مگر سویل صاحب کی بات صحیح ہے کہ اے پی ایم سے بنی سندھی پہلے پٹھان ماجر فساد ہوا پھر پنجابیوں سے فساد ہوا پھر انٹی سندھی فساد ہوا مگر یہ سب عارضی چیزیں تھی کچھ عرصے کے بعد شہر کی اور انسانوں کی غریبوں کی ضرورت کے تحت یہ چیزیں ختم ہو جاتی تھی تو ایک حد تک تو زمانے میں یہ رہا اور اس کا نقصان بھی ہوا مجھے کسی نے بتایا کہ جب تک یہ فسادات نہیں ہوئے تھے تو انٹیئر سندھ والے زیادہ خریداری لیاقاد آباد کی مارکٹ نے کرتے دی اور وہ بہت بڑی مارکٹ تھی ان ہنگاموں کے بعد انہوں نے وہاں سے حیدر آباد اور سکر اور میر پر خاص سے آنا چھوڑ دیا وہاں ان کی اپنی مارکٹیں ڈبلپ ہو گئے تو اس کا نقصان ہوا کراچی کو یعنی لیاقاد آباد کی جو حیثیت تھی اس کی مارکٹ کی وجہ سے وہ خاصیت تک کم ہو گئی تو یہ ایک ٹرانفارمیشن ہوئی اور اس کی اثرات مختلف نظر آئے اور پھر کراچی بڑھ گیا بلکہ یوں کہیں کہ کراچی کو اسٹیبلشمنٹ جو ریگولیٹ کرتی ہے انہیں آسانی ہو گئی کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی حمایت کریں اور سیاسی جماعتوں کو نیچے دلائیں لیاری جو کراچی کا دل تھا جو ہر جمہوری تحریک میں آگے رہا اس کو خاص طور پر وہاں فسادات کرائے گئے اسے گینگ وار کے حوالے کیا گیا کیونکہ لیاری کا جو جمہوری تشخص ہے وہ اس طرح نہ ہو جا کر ہو جیسا کہ ماضی میرا اس کا بڑا نقصان ہوا اچھا پولیٹیکل اس چینجنگ پولیٹیکل لینڈ اسکیپ وہ آپ نے کس طرح دیکھا ہے دیکھیں مجھے ابھی شروع میں بات کہہ رہے تھے کراچی کا ایک بڑا سٹرونگ جو وہ تھا اس زمانے میں جس میں وہ لبرل اور کلر نظر آتا تھا وہ کراچی پورٹ تھا جو بہار کے جہاز آیا کرتے تھے ان کے سیلرز ہوتے تھے وہ یہی زینب مارکٹ پہ شاپنگ کیا کرتے تھے وہ ساری چیزیں وہ پورا ایک انوائرمنٹ ایسا تھا کہ جس کو اگر دیکھیں بڑے شہر بڑا ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں مائیگریشن ہوتی ہے یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے لیکن اس کے لحاظ سے آپ کو پلان کرنا ہوتا ہے شہر یہاں ہوا یہ کہ مائیگریشن ہوئی پلان نہیں ہوا شہر کہ اگر آپ نے کہیں آبادی آنی ہے تو اس کو ایک پلان جگہ کریں گے یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو پہاڑی پہ آباد کر دیں گے یا آپ پوری ایک کچھی آبادی بنا دیں گے آپ پروپر جگہ تو ہوا یہ کہ وہ آہستہ آہستہ جو کچھی آبادیاں ہارٹ آف دا سٹی میں بننی شروع ہو گئیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کراچی میں آٹھ ہزار کچھی آبادیاں ہیں جس میں ساٹھ ستر لاکھ لوگ رہتے ہیں اب ایک ارائگولر جو ہے وہ طریقے سے آپ نے لوگ کوئی پچیس لاکھ ایلینز رہتے ہیں شہر میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے اس زمانے میں شروع میں بہت شروع کی بات ہے یہ کہ شروع میں باقاعدہ جب ٹرینز آیا کرتی ہیں تھی تو ریجسٹریشن ہوتی تھی لوگوں کی جو باہر سے آ رہے ہیں اس طرح کی تو ہم نے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ کمیونٹیز نے اپنے علاقے بنانے شروع کر دی اس سے بھی ایک جو ہے وہ پولرائیزیشن بھی ہوئی اور جس طرح بھی سوہل کہہ رہے تھے کہ جب لینگویج رائٹس ہوا اور اس کے بعد بکٹو صاحب نے اس کو سیاسی محاص پہ حل کر دیں کی کوشش نہیں کی دانشورانہ محاص پہ حل کرنے کی کوشش انہوں نے دانشوروں کو بلایا سندھی اور اردو بولنے والوں کو اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے بعد وہ رائٹس نہیں ہوئے لینگویج رائٹس نہیں ہوئے لیکن اس کو ریلیجسٹ پارٹیز نے جو ہے اپنے خاص ایجنڈے کے تحت جو ہے اس کو برقرار رکھا اس ایشو کو اور جس کو انہوں نے سیونٹی سیون میں پھر کیاپٹلائز بھی کیا اس چیز کو تو وہ جو جیسے توصیب کرے تھے کہ جو لیفٹ اور ٹریڈ یونین اور سٹوڈ یونین جو شہر کی پہچان تھی کہ اپوزیشن کا شہر ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو گئی اور شہر کو پہلے شہر کو تقسیم کیا گیا پھر صوبے کو تقسیم کیا گیا اس میں ایک تفریق پیدا کی گئی اس کو جیسے ای پی ایم ایسو بھی بنی اس کے بعد ایم کی ایم بھی بنی تو اگر شروع کا ہے ای پی ایم ایسو اور ایم کی ایم خاص طور پر آپ کلر دیکھیں تو وہ سندھی مہاجر یونٹی کا کلر تھا جس میں جی ایم سید اور الطاو حسین ساتھ مل کے بات کیا کرتے تھے ایک دوسری کی سالگرہ لیکن وہ کیونکہ ڈیزائن کچھ اور تھا کہ سوراب گوڑ میں لاکہ اسلحہ کو ڈم کرنا ہے ڈرگ کو ڈم کرنا ہے ایک بڑی مارکٹ ہے وہاں پھیلانی ہے اس کے بعد کراچی آہستہ آہستہ نظر یہ آنے لگا کہ انکنٹرولبل سا ہو گیا انمینیجبل ہوتا چلا گیا یہاں جو افسران آتے تھے جو ہے صوبے سے باہر کے ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا تھا شہر سے ان کا انٹرسٹ اپنے علاقے سے ہوتا تھا تو وہ جو ہے انہوں نے اس طریقے سے شہر کو اور یہاں کے جو لوگ تھے جو کیڈیے کے اس دوانے میں زیادہ نظامی صاحب یا اس کے آزباد آنے والے انہوں نے صرف بے انتہا جو ہے غلط طریقے سے زمینوں کی تقسیم کی گئی اور اسی وہی بنیاد بنی سیاست میں تشدد کی یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو زمینوں کے جھگڑے ہیں وہ بنیاد بنی کراچی میں تشدد کی اور وہ چیزیں پھیلتی چلی گئیں آہستہ آہستہ اور آج ہم جو ٹرانسفورمیشن دیکھ رہے ہیں آج سٹریٹ کرائمز دیکھ لیں آپ ادر وائز دوسرے کرائمز دیکھ لیں پھر تو ایک طریقے سے آج میرا تو کئی سال پہلے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی اب کسی سے کنٹرول نہیں ہوگا کراچی اب کسی سے منیج نہیں ہوگا جو بھی آئے گا وہ بڑے بڑے منصوبے بنائے گا اس کے بعد اب آج جو ہے پچھلے دو تین سالوں میں ہم نے دیکھا کہ نئی بسیں آئیں لیکن سڑکیں کدھر ہیں جب تک آپ بڑی سڑکیں کشادہ نہیں کریں گے جب تک آپ ایک اچھی سمودھ روڈز نہیں ہوں گی شہر میں آپ آپ بہار کی بسیں لے آئیں وہ بسیں سال بھر کے لیے سال بھر کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی ملتیا işte آپ کو ہے ایسا نوازی روزجانہ آنڈا اپنی کا موگنور سلسلے کے باتائے ہوں ایرکاپ کو اپنے لیپ سپوٹ میں کراچی شہر کے بارے پر بکل ہو لیتی کراچی شہر انجانل منی صدیق حمدیق ارسو یہ سیاسی ہے سماجی ہے اقتصادی جو کو لینڈسکیپ ہے وہ کبھی تکورے روہ ملتے ہیں مجھا کے سیلیر صاحب شہر کے باتے ہیں شہر جتے ہیں سماجی ساکچے ہیں یہ واقعی ہے ابھی لئے بہترین سماجی راہنا پر منسکتر ہے سماجی راہے ہیں جنگ راہے ہیں سماجی راہے ہیں سماجی راہے ہیں ساستان ہوا یقصر تبدیل کے لئے نو پیٹ پر اگر گواہ وہ کراچی تھی ساستان کراچی وہ مزر صاحب بھی بلان تھا جب وہ آبادی میں آئے بچو آبادی میں آئے بچو آبادی کروں مزر صاحب قرارک وا تبدیل کے لئے رہے ہیں بچو آئے اصل میں انسابنیشیں جو بنیاد ثورو کورو بجی اگ میں پیور جنہیں کراچی کھے سندھ کا الگ کرے وفاق مرکز کا جو دعال حکمت بنایا ہے تو اس پر سندھ میں مزہ مت ہوئی کہ اس کو نہ کرو اچھا اس کے بعد ونیون پورا چلتا رہا تو پورے کا پورا یہ جو معاملہ ہے یہ لاہور سے مغربی پاکستان سے وہاں سے کنٹرل ہوتا رہا تو کراچی کے لیے تو یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ کراچی کے لوگ کہ یہ تو سب چیزیں جو ہیں وفاق سے یا لاہور سے پنجاب سے کنٹرل ہوتی ہے پھر جب ونیون ٹوٹ گیا تو سکسٹی نائن میں اچانک یہاں پر ظاہر ہے کہ سندھ کا دعال حکمت بنا اور اسیمبلی بھی پھر آگے چل کے وجود میں آئی تو بہت عجیب لگا اور سیکریٹیڈ واپس آئی تو کراچی میں جو پاپولیشن موجود تھی ان کو اور سندھ کے لوگوں کو بھی کہ بھئی یہ ہے تو ہمارا صوبہ دعال حکمت لیکن یہاں پر تو پتہ نہیں کیا ہے کو یہ لگا کہ بھئی یہ کونسی مخلوف آگئی ہے جو گاؤں گھوٹوں سے آگئی اس طرح سے ایک طرح کی چیزیں اس طرح سے ہوئی پھر آگے چل کے اور چیزیں ہوئی کہ ونیون ٹوٹا تو ایک کراچی کے اندر ایک یہ تاثر دیا جانے لگا کہ بھئی اس کے بعد جو بطانی یہاں پر جو کراچی والوں کے ساتھ کیا ہوگا اس طرح سے چیزیں یہ چلتی رہے پھر جو لنگویشیو رائٹس ہوئے جس طرح سے مذر صاحبی کر رہے تھے تو وہ آستہ آستہ اس کو جو ہے وہ جو ایک چھوٹا سا پیڑ لگاتے ہیں پھر اس کو پانی دیا جاتا رہتا ہے تو وہ ہوتا رہا اور ظاہرہ کے شہر بھی جیسے مذر کر رہے تھے انگورنئے ہوتا جا رہا تھا تو یہ سب چیزیں مائنس پلس ہوتے ہوتے پھر آ کر کے انہوں نے جو بھی ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جو اقتدار کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اس کو باقیدے سے استعمال کرنا شروع کیا کہ اتنی بڑی پاپولیشن کو ہم کس سے کنٹرول کریں اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم تقسیم کریں تقسیم کرنے کے بہت سارے طریقے بھی نکلے مثال کے طور پر لیڈ سکسٹیز میں جو مذرور تحریک چلی تھی وہ تو سیف صاحب کو بھی یاد ہوگا پتا ہوگا کہ کس طرح سے وہ ایک مہاجر مذرور جو ملو میں کام کرتا تھا اس کی جگہ پر پتھان مذرورن لے لی پھر ان کا آپ پس میں کس طرح سے اختلاف ہوا ایک تو وہ تھا علاقے کے حوالے سے اور اچھا اس وقت سندھی مہاجر کا کوئی کلیشن نہیں ہو رہا تھا اچھا دوسرا جو پورا بنا وہ خود مذہبی حوالے سے بھی چیزیں ڈبلپ ہوئی تو یہ ملٹی ڈائمنشنل جو چیزیں تقسیم کرنے کی تھی وہ آگے بڑھنے لگی اور اس میں آ کر کے جو امکیوم کا فنانا آیا آگے بڑھا تو وہ تو بلکلی بہت ہی ایک بدترین اور اتنا پرتشدد تھا کہ اس نے ہر گلی ہر بستی کو متاثر کیا بلکہ فار دیٹ میٹر ہر کمیونٹی کو متاثر کیا اچھا دوسرا صاحب یہ دو فنانا آز جو ہیں کیونکہ ظاہر ہے ویسے تو ہم باتیں کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کے پاس یادیں اور ایکسپیرنس اور ابزرویشنز انہیں ہیں دو فنانا ایک تو جو ہے جو ہم بات کر رہے تھے مہاجر قومی موومنٹ ایپی ایم ایس او اور اس کا سڈن جو ہے وہ اپنا اس کا ایک اہم فیکٹر کے طور پر اور پھر ہم نے اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح سڈن لی کراچی کے اندر ایک ایکٹیو پلیئر کے طور پر اہم پلیئر کے طور پر ایکٹر کے طور پر دیکھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جونوں جو چیزیں ان فنانا آز کا ڈبلپ ہونا اس کو آپ کیس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں اب تو جو رہتحال پلیچل واضح ہو گئی کہ ریگولیٹ ہو رہی ہے اٹھارہ کے الیکشنوں یا چوویس کے الیکشنوں وہ سب ریگولیٹ ہوئے کہیں نہ کہیں میں اس کے ساتھ ساتھ اپنا جاولک کے دنوں میں ایٹیز کے دنوں میں ایپی ایم ایپی ایم ایس او سے اپنا اس کو بھی ڈوڑ رہا ہوں جب در اکٹر فارم ستہار ساکر ایٹی سیون میں جانا کہ وہ تو رہا ایک لسانی پرچال رہی اور ایم کی ایم جو کراچی کی پیوریٹ ہو گئی اس کے بعد آپریشن ہوا وہ بڑھ گئے مگر بنیادی بات یہ ہے کہ اب تو سیاست کو ریگولیٹ کیا جاتا اب علمیا ہے ہماری زندگی میں یہ ہوا ہے کہ پیسے چھے سے پیس پارٹی جیت گئی جس کا کوئی تاریخی طور پر یا کلیپسن سے جیت گئی ہے یا ایم کی ایم مالے جیت گئے تو یہ سب ریگولیٹ کرنے کی بات ہے تو وہ عوام اس کے جو حقیقی نموہ ہندوں کا جب معاملہ ہے وہ خانتہ دور ہو گیا اور اس کے نتیجے میں فاصلہ حکومت سے بڑھ رہے ہیں اصل میں طلبہ اصل میں طلبہ یونینز جب تھی نا یعنی کراچی میں ایسی سڑکیں تھی یعنی اگر آپ ناظرمباد میں دیکھیں تو جب یونین کے الیکشنز ہوتے تھے نا وہ پوری سڑک پہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جشن سا سماہ ہو کیونکہ چار پانچ کالجز کے ایک ساتھ الیکشنز ہو رہے ہوتے اب ایک طرف این ایس ایف کا جلوس ہے دوسری طرف جو ہے وہ لبرل کا جلوس ہے تیسری طرف اسلامی جمعیت طلبہ کا جلوس ہے لیکن کلیش نہیں ہوتا تھا تو وہ جو ماحول تھا آپ گورمیڈکل کالج اسی طرح انہی تعلیمی اداروں میں سٹورنٹ ویکس ہوا کرتے تھے تو جو طالب علم تھے وہ پوری طرح انگیش تھے پولٹیکل ایکٹیوٹیز میں بھی ایکڈیمک ایکٹیوٹیز میں بھی تو وہ جو ماحول تھا وہ ٹینس نہیں تھا یعنی اگر لڑائی بھی ہوتی تھی تو اس کو سٹل کر لیا جاتا تھا یہ جو چیزیں تھی اسی طرح آپ ٹریڈ یونینز میں اٹھا لیں آپ پی آئی اٹھا لیں آپ پاکستان اسٹیل اٹھا لیں پورٹ کی ریلوے کی یونینز اٹھا لیں اس میں تو وہ ایک ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی پلانڈ طریقے سے اور سیاستدانوں میں سادگی بہت تھی اس زمانے میں اب اگر آپ آپ دیکھیں تو کوئی دو دو کروڑ کی دو گاڑیوں میں آتے ہیں جب ایک آدمی دو کروڑ کی گاڑی میں لیاری جائے گا بتا رہے تھے کہ اس کے جو اس کی جو گاڑی ہے اس کے پئی ہیں جو تھے وہ کسی اور نے ڈونیٹ کیے تھے وہ اس کا نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب جو جو ایم کی اٹھان تھی اس وقت بھی یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ جب ایم کی اٹھا لیں جو ایم پی اٹھا تھے وہ موٹر سائیکل پر آتے تھے تو اسے ایک تاثر ایک پوزیٹیو جوا کرتے تھے تو وہ جو چیزیں وہ جو چیزیں تھیں اس پولٹکس کے اندر بے انتہا پیسہ آنا شروع ہو گیا اچھا جو دوسری طرف آپ چلے جائیں جو ڈرگز آئے اس زمانے میں کراچی ائرپورٹ استعمال ہوتا تھا ہیومن سمنگلنگ کے بھی جس پہ بعد میں امریکنز نے اپنی کنسرن بھی شوق کی تھی کہ کراچی ائرپورٹ پہ سب سے زیادہ لوگ اللیگلی جایا کرتے تھے امریکہ اور لوسن اور یورپ میں اسلاح آنا شروع ہوا ہاں ہاں کراچی ائرپورٹ سے اس میں اس میں جو ہے بہت سے اس وقت ایف آئی ائرپورٹ ایک کانفردنجل رپورٹ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے کہ انہوں نے نام لی ہے ان افسران کے ان افسران بلکل اسی طرح آپ ڈرگز کا استعمال دیکھیں آپ سیونٹیز میں دیکھیں آپ کو نہیں ملے گا ہیروین وغیرہ کا کلچہ اسلاح اسلاح کی جو فرامانی ہوئی جب ہوئی تو پھر اس کا استعمال بھی ہوا تو جب اسلاح کی مارکٹ بنائی گئی ایک دوسرے کو لڑا کی مارکٹ بنتی ہے مارکٹ اس کی بنائی گی ڈرگز کی مارکٹ بنائی گی ڈرگز مہنچائے گے تعلیمی داروں میں اس طرح کے تو ایک اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سیاسی جماعتوں کے مسلح گرو پھر باقیدہ انڈر ورلڈ کا انڈر ورلڈ کا آنا اور ان سب کو پولیس پولیس اور لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کی سرپرستی حاصل ہونا اس نے کراچی کو تباہ کر کے رہی دیا پولیٹکس پولیٹکس کرائم اینڈ پولیس ان کا نیکسز ہو گیا پولیس سے آگے تھا اس کے بعد جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہاں تک بیان لیکن لیکن آپ کو دیکھیں نا پولیس جو تھی پولیس جو ہے وہ سب سے زیادہ ایک عام آدمی سے کنیکٹڈ ہوتی ہے یا عام آدمی اس سے کنیکٹڈ ہوتا ہے تھانے سے ہی تو آپ کیا آپ کیا جو سو سے زیادہ اس وقت تھانے ہیں آپ کیا کوئی ایسا تھانہ نہیں ہے جہاں جا کے اچھا اب میں جو ہے وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے آپ لوگوں سانگی صاحب سے پہلا میں آپ تینوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ اس کا کوئی ہم میرے ذہن میں کوئی اس کا ہوا ہے کہ کیا ہم کراچی کے اندر وہ بھائی چارہ جو جس کی بات آپ سکسیز اور سیونٹیز کے آخر تک کی باتیں کر رہے ہیں کیا وہ بھائی چارہ دوبارہ یہاں پہ لائے جا سکتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا وہ ہونے چاہیے سانگی صاحب سے شروع کرتے ہیں پھر مزر صاحب مختصر تو یہی ہے کہ کیا ہماری حکمت ہماری اسٹیٹ ایسا کرنا چاہ رہی ہے اگر وہ جا رہی ہے تو پھر تو ہو جائے گا اس ہی کے ذریعے چیزیں خراب ہوئی ہیں مسائل تھے لیکن مسائل اپنے ڈیو کورس میں حل ہو جاتے اس کو اگر ہم پالیٹکس میں یوز نہ کرتے اس کو اگر ہم کرنیلائز چیزوں کو نہیں کرتے تو پھر تو ہو سکتے تھے ایک اوپن سیکولر سٹی کے طور پر ایک رکھا جائے ڈیموکریٹکس میں رکھا جائے اور ہمارے جو ادارے ہیں ادھر ادھر کے وہ اپنی اس میں مداخلت کرنا بے جا مداخلت کوچھ ہوگی ہیں مزر صاحب لیکن بڑا سوال بڑا سوال تو یہ کہ جب تک ریاست کے اندر ریاست کا تصور رہے گا چیزیں بہتر نہیں ہوگی دوسرا یہ کہ آپ کو شہروں کو میٹروپولٹین کورپریشن کا درجہ دینا ہوگا امپاورمنٹ آف ڈی لوکل گورنمنٹ اور نیچے تک جو ہے طاقت کا توازن لے جانا پڑے گا آپ کو اور تیسرے یہ کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ کیونکہ ہم اوپر کے لیول پر آلائنس کرتے ہیں سیاسی جماعتیں نیچے کے لیول تک نہیں جاتے بلکہ نیچے تو زیادہ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف سیاسی جماعتیں اپنا سیاسی رول ادا نہیں کر رہی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اشرافیہ کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں تو جب تک سیاسی جماعتیں اپنا وہ رول پلے نہیں کریں گی اور 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 سب سے اہم بات گلوگلی کہ ہمیں میرٹ کے کلچر کو فروغ دینا ہوگا رائٹ پیپو اٹ دی رائٹ پلیس اس میں یہ چیزیں یہ چیزیں لوگوں سے پھر وہ کم سے کم لوگوں کے اندر وہ کانفیڈنس آئے گا کہ اگر میں کسی کمپیٹیشن میں حصہ لے رہا ہوں تو میں اس پہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کی پڑچی آگئی کسی کی سفارش آگئی اور اس کا جو فرسٹریشن ہوتی ہے اس کا ایک الگ ہوتا ہے تو جو جو جوب کی ڈیپرویویشن ہے وہ الٹیمیٹلی جنم لیتی ہے انٹولرنس سے اور انٹولرنس کی پھر کوئی بھی شکل ہو جاتی ہے جو وائلنس کی شکل میں بھی نکر سکتی ہے دیکھئے شہروں کی ترقی کا جو نظام ہے وہ نکلی سطح کا بلدیارتی نظام جاتا کہ مدر نے کہا کہ ایک کپر نویسپل کارپریشن ہونی چاہیے کراچی اور سنگھ کے بڑے شہروں میں جب تک وہ نکلی سطح کا بلدیارتی نظام نہیں ہوگا یہ نظام بہتر نہیں ہوگا اس میں جو الیکشن ہوتے ہیں ابھی جب آپ پاس الیکشن بھی اپنا اس پہ بھی اتبار نہیں ہے تو نظام آپ جو بھی لائے بارال میں یہ کروں گا جب تک جنین کانسل کو آپ باکشان نہیں کریں گے یہ چھوٹے بڑے مسائل حل نہیں ہوں گے اس کے تاک میریٹ کا اصول نہیں آئے گا کیونکہ سارے مسائل نیچے سے اوپر کی طرف حل ہونے چاہے گا ایک تو میریٹ ہونی چاہیے نیچے دنیا کے تمام خیروں کی طرح ایک مضبوط بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے پھر ملک کو اور سین کو حاضر اور ایک مضبوط پاکستان میں مضبوط جیڈیشل سسٹم کیونکہ بات آکے جا کے پھستی ہے لوگوں کی وہ عدالتوں میں پھستی ہے ابھی عید کے دن ہیں اور یہ جو ہے انتیس تاریخ تک چیف جسٹس صاحب نے بھی سب کو کہا ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی چاہیے کہ سپریئر کوٹ سے یہ افتقار چودیس صاحب کے پیریٹ سے ہے کہ نیچی آپ نے جو جیڈیشل ریفارمز کر دی ہیں وہ تو کریں نیچلی سطح پہ سارا کوٹ نمبر ایک پچھلے دس سال سے ہم پولٹک دیکھ رہے ناظرین وقت پھوٹ ہوتا وقت موٹی گفتگو جسلسلے کے اگتے ودایوں دا چکان تھی مظہر آباز صاحب جی کا ماملو جوڈیشری ریکھنی جوا ایزارہ ایک ایتران جی انکھ کو ایتے ویٹھا ہوں ایک لائٹر نوٹ تے جوڈیشری جی غالستان جی کو اسنگ جی صورت آل آئے انتے بھی گفتگو اللہ جندر کراچی شہر گفتگو کہے مظہر آباز صاحب ماملے خیجے جی جی زیوان نے کھڑی آئے یقین ہوتے صاحب ہی مانو آئے ہوں جی رہے موضوع چھڑی بنے نکری چھے مظہر صاحب جو کبھلا جو وہ جو سیاسی مقدمات ہیں ان کی بات نہیں کر وہ نہیں لیتا کہ لور کورٹ میں کیا ہو رہے یہ نہیں لیتا کہ ایک میں ایک بات ایٹ کر دوں ابھی اسی عید کے دن میں نے سینٹر جیل کراچی کے اندر پروگرام کیا قیدیوں کے ساتھ ایک قیدی عمر قید کا تھا اس کی جو سزا تھی اس نے کسی لڑکی سے محبت وہ ایک کیونکہ قورٹ ریپورٹنگ کرتے تھے تو اس میں پیشکار وغیرہ سے فائلیں دیکھا کرتے تھے اگر آپ کی دوستی ہو جائے تو آپ کو ایکسز ہو جاتی تھی تو ہم کیونکہ سٹار میں ہوتے تھے شام کا اخبار ہوتا تھا تو صبح والے تو خبریں لے جاتے تھے ہمیں کوئی ڈیفرینٹسی سٹوری اس میں ایک سٹوری تھی ایک شخص کو ستائیس سال سے جیل رکھا ہوا تھا آج تک کوڈ میں پیشنی کیا گیا تھا اس کو ستائیس سال بعد جب اسے رہا کیا گیا تو اس نے کہا کہ ہم میں جاؤں گا کہا مجھے کیا پتہ میرا گاؤں کدھر ہے میرا چہر کدھر ہے اس میں مجھے آپ یہی نوکری دے دیں کوئی تو وہ بہتر ہے اس طرح بے شمار لوگ جو ہے اس طرح کی تو جیل آپ کے یا تو کرمینل ڈینز بن جاتے ہیں جو کرمینل ہیں وہ جیلوں سے رہ کے اپنے کام کاروبار جاری رکھتے ہیں جو مشہور زمانہ کیس تھا ڈینل پل کے اس میں شیخ عمر جو مین ان کا وہ اکیوز تھا اس کے سیل سے کوئی نو فورن سیمز برامد ہوئی تھی اور پھر وہ یاد مشہور واقعہ ہوئے تھا تو اس نے ٹیلی فون ایوان صدر کر دیا تھا اس میں تو آپ کے لور کوٹس کی جو حالت ہے یعنی یہ ہر کوئی متقسمتی سے ہم نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی لڑائی میں بیس سال یا سب کچھ لیکن ایسا لگا کہ جیسے جو مین سپریم کورٹ ہے اور مین کورٹ روم نمبر ون ہے وہ گلیمرائز ہو گیا میڈیا کے بس وہی جو بڑے ہائی پروفائل کیسز لیا اور ہائی پروفائل کیسز دیں گے کہ اس نے ممبا جو سارے ہیڈلائنز کا ممبا جو کوٹ روم اب دیکھیں نا وہ اب اتنا اس سے کیا ہوا یعنی پچھلے اگر دوہزار ساتھ سے دوہزار چوبیس تک کا جائدہ لینا تو لائیرز کمیونٹی کو اور خاص لائیرز کمیونٹی کو مالی طور میں بہت فائدہ ہوگا مقدمات جو سائٹ کے کیسز کے مقدمات تھے وہ پینڈنگ میں چلے گئے اس کا کریٹر نیب کو بھی جاتا ہے نیب نے بھی وکیلوں کو امیر بنانے میں بڑا کردار نیب ہے اصل چیز یہ کہ جوڈیشری کا جو تصور ہے وہ یہ ہے نا کہ لوگ جو مشہور فلم نہیں آپ نے جولی اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ آخری امید بھی لوگوں کی پھر یہ ہی 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 تو اگر وہ امید بھی ختم ہو جائے تو پھر سسٹم میں کچھ نہیں رہتا آپ کے اچھا توصیف صاحب یہ مظہر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی معاملات پر بات کر رہے ہیں اور اس وقت ملک کے اندر ظاہر ہے یہ جوڈیشی لوگ کا معاملہ جو ہے وہ اس پہ ہے ہم نے دیکھا کہ افتخار چودری کے وقت سے لے کر جو چیف جسٹس گزرے اس میں قاضی فائز صاحب کے بارے میں سب کو امید تھی کہ اس کے آنے سے کچھ نہ کچھ وہ ہو جائے گا لیکن آپ کے خیال میں یہ قاضی صاحب بھی جب سے آئے ہیں جو مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی روم نمبر ون جو ہے اس سے نیچے کی ریفارمز کوئی نیچے سطح پہ فوری اور سستہ انصاف نہیں ہوگا اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا بدقسمتی سے جو بھی عدالتی پالیسی آتی اب تو ہر چیف جسٹس کی عدالتی پالیسی آتی وہ اوپر ہی گھومتی ہے سپریم کوٹ تک نیچلی سطح پہ نہیں آتی یہ ممکن یہ تو باتیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ افتخار چودری صاحب نے کہ بہت بڑی سپورٹ ملی پولٹیکل پارٹی سے وقلا کمیونٹی سے سیویل سوسائیٹی سے رائٹس ایکٹویس سے ان کو سپورٹ ملی اور پھر وہ ہم نے اس کا نام عدالتی پولیسی دی ہے مگر عدالتی پولیسی سپریم کورٹ ہائی کورٹ تک ہی محدود ہے وہ مجسٹیٹ کی عدالت تک نہیں آئی وہ سیشن کورٹ کی عدالت تک نہیں آئی جہاں لاکھوں مقدمات ہیں جو ایک دفعہ درج ہو جاتے ہیں تو پھر ختم نہیں ہو پاتے جب تک وہاں سستہ اور فوری انصاف نہیں ملے گا اس ملک کا نظام سیدھا نہیں ہو سکے گا اس پہ چیف جسٹس سمیت ہر آدمی کو اور ارباب اختیار کو سوچنی کی ضرورت ہے کہ نچلی سطح پہ فوری انصاف کے نہیں اور سستے انصاف کے آزادی جی تحریک حلی ان میں انپوٹ تھی سب گالیوں پر جوڈی شریف پہنجو جو بیو کردار تھی آئے پر آم مانوں جو جو جوڈی شریف میں کم آ جو ننڈین کورٹ جو ماندہ جو ماملات ہیں وہ اسان جے کہیں بے چیف جسٹس جی کہیں بے دور میں پارلیمنٹ یا حکومت جی کہیں انہوں کو پالیسی کا قانون سازی تھے جی سپریم کورٹ چیف جسٹس نہ پارلیمنٹ یا حکومت انہوں طرف کا تبدیار رہا رہا جائے تو انہوں میں کورٹ چائن تھی اسی کیڑے طریقے سان سیاست دانن سیاست نظام تے اثر انداز تھی سکنے شاسی پارٹ یوں شاسی نظام وہ یہ چانت اسی کیڑے تریقے پہنچ مفاد انجلہ کوٹل تھی سکھا دوئی انہیں نتیجے میں جے کے مطلب عدال کی صدار آچہوں یا انہوں میں جے کے برورس پروسیجور میں تبدیل ہو چند وہ انہیں چوکر دکھ وہ اچھا ہیٹ ٹکل ڈاؤن تھی کرے عام مانو تین کی پہنچ یہ کہیں جے ضرورتی کون رہی ہے ایجنڈا ہی کون رہی ہے حکمت پہنچ بچا گول عدالت کھا وہ بچائیں نہیں دھک بچائیں نہیں عدالت ساگیت تین جے کرے وہ ایجنڈا بیٹھو ہی کون دو تب تو سیف صاحب مذہر صاحب جائے مذہر صاحب یہ بہت اہم ضرورت ہے اس وقت ہمارے ملک کی اور ہمارے سماج کی اس کو کس طرح ممکن منایا جائے کیونکہ یہ عدالتیں جو ہیں ہر جج جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے چودری صاحب سے لے کر ہمارے فائز حصہ تک وہ بھی اس پہ وہ پارلیمنٹ بھی اس پہ اپنا وہ کوئی ردار نہیں کر رہی تو سیاسی پارٹیوں کو بھی ہم نے دیکھا تو یہ کس طرح اس کو ممکن کس طرح بنایا جائے ہمارا سب سے کرمنل رول ہے میڈیا کا میڈیا میڈیا نے کب یہ نشیو سکتا ہے ہم بھی تو اسی ریس میں لگ گئے ہمارے لئے بھی کوٹ نمبر ایک سے شروع ہوتی ہے تو ہم تو عوامی مسائل پر کیونکہ ہماری میڈیا کا کونسپٹ یہ بن گیا ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے ہم لوگوں کو بتائی نہیں رہے کہ لوگوں کے اصل مسائل کیا ہیں ہم لوگوں کو میڈیا مالکان بھی اور انڈیویجل صحافی بھی میں پکر محسوس کرتا ہوں کسی حکومانہ کے ساتھ تصویر کچھانے اس کی کرپشن پہ سٹوری کرتے ہوئے میں ہج کچھاتا ہوں جب آپ اتنے قریب چلے جائیں گے حکومانوں سے تو سٹوری بنی بنائی مل جاتی ہے رزر یہ یہ نا تو ہمارا آپ دیکھیں بیسے ایکسپوزر کتنا ہے اب اس سے کیا نتیجہ ہوا کہ ایک فیک نیوز چلتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ڈس انفورمیشن پھیلائی جاتی ہے اس کا حمصہ بن گئے ہیں تو بدکسواتی سے میڈیا اتنا ایکسپینڈ ہوا ہے اگر میڈیا اپنی ریسپونسیبیلٹی عوام سے جوڑے اگر میڈیا عوام کی خواہشات اور اس کو ریفلیکٹ کرے جو ان کے مسائل ہیں تو وقتی طور پہ تو آپ کو لگے گا کہ یہ چیزیں بڑی کیوں نہیں کرتا اس لیے کہ آج کا میڈیا جو ہے جنرلی ہمارا شروع سے میڈیا اور اب بہت زیادہ مارکٹ جو ہے وہ خبروں پہ حاوی آگئی ہے مارکٹ کی اہمیت ہوتی ہے آج کوئی پروگرام آپ کا پروگرام چل رہا ہوگا اس کے بیچ میں اگر یا اس سے پہلے آپ کو دس منٹ یا پندرہ منٹ کی اشتہارات مل جائیں تو آپ کا پروگرام کٹ کیا جائے گا اشتہار کٹ نہیں ہوگا اور اب بڑے اغبارات میں جن اغبارات میں کبھی ہم نہیں دیکھتے تھے کہ بیک پیج پہ پل پیج اشتہار ہو پیج 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 اشتہار ہو وہاں بھی یہ ہوتا ہے تو خبروں کی بنیاں خبریں ختم کر دی گئی ہیں اشتہارات کی ریس میں ہم لگ گئے ہیں اسی لیے میڈیا تو صاحب آپ نے پڑھائی اچھے طریقے سے نہیں پڑھایا بچوں کو جس کی وجہ سے میڈیا خراب ہو گیا ہے میڈیا خراب نہیں ہوا آخر میں سارا بمبا میڈیا کا ایجنڈا عوام نہیں ہے میڈیا کا ایجنڈا ریٹنگ ہے تو جب ریٹنگ ہوگی تو یہی ریٹنگ اس پہ رائے اممہ ہمار کرنے کی ضرورت ہے اور رائے اممہ سے تبدیل ہونے چاہیے اچھا آئیٹی ٹیکنالوجی میں تو زیادہ سستہ انساف ملکتا ہے مگر وہ تو ریاست کی ترجیح کی اوپر ہے لیکن یہ میڈیا جو ہے وہ تو کمرشل انٹیٹی ہے اس میں ریاست کیا کرے گی میڈیا تو اپنی اترجیح رائے اممہ کو آموار کرنے مہربانی آپ لوگوں کی مظہر صاحب توصیف صاحب صاحب آپ نے ٹائم دیا اور آپ لوگوں کو عید کی مبارک اور اپنے بچوں کے ساتھ آپ اور دوستوں کے ساتھ عید منائے ناظرین گفتگو تا ہم کراچی شہر کھان جوڈی شریع میڈیا تا گفتگو ہوا تا ملاقات سکرین ستائیں ستائیں گر